کورونا نیانٹرن کے بعد ایک بار پھر بچوں کے سکول کھل چکے ہیں بچوں سے سکول کی رونک بڑھ گئی ہے پھر صبح سڑکوں پر وہی سنیری تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں ماتا پتا اپنے نونی حالوں کے ہاتھ تھامے انہیں بس ٹینڈ تک چھوڑنے آ رہے ہیں راچی میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا حال بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوگی شہنوا سکتا سکول چلے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول جانے کی بڑی بیچینی تھی اور یہ خوشی جو ہوتی ہے پہلی بار سکول بھیجنے کی وہ ان ابھیباباکوں کے چہرے پر بھی دکھائی دے رہا ہے اب دیکھیں ان نونی حالوں کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت بستہ پانی کی بوتل اتنے ماسوم چہرے آئیکارڈ اور اسکول جانے کا شوق یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اپنے اسکول کے وہ دن یاد ہیں اور وہ ماں کا انگلی پگڑ کر کے بس سٹاپ تک بچوں کو لانا اور بھیڑ بھار میں گرمیوں میں بچوں کو ان کے بسوں تک چڑھانا یہ پورا کا پورا سٹاگل تھا جو پچھلے دو سال سے میسنگ تھا گائب ہو گیا تھا لوگوں کے دلوں میں ڈر بھیابت ہو گیا تھا بس سٹاپ پہ آج کتنی بھیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بسیں آ رہی ہیں بچوں کو لے کر کے آ رہے ہیں لوگ اور انگلیوں پکڑ پکڑ کر کے علاقے بس سٹاپ پہ کھڑا کر رہے ہیں تو یہ پوری کی پوری سٹاگل ہے ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے ہم سب سے پہلے تو بچے سے ہی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا پریشا جان کس اسکول میں پڑھتی ہیں سن فرانسس اسکول آج پہلی بار جا رہی ہیں کتنا بار جا چکی اسکول نہیں پتا نہیں پتا کس کلاس میں ہے آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں کے جی کے جی آپ ادھر آؤ کیا نام ہے آپ کا دانس کس اسکول میں ہے بی بی اسکول کا نام کیا ہے سن فرانسس سن فرانسس یہ بھی بہت پیاری بچی ہے بتاو کیا نام ہے گیرہ سونی کس اسکول میں پڑھتی ہو سن فرانسس اسکول اچھا کسا لگ رہا ہے اسکول جانا بہت اچھا اچھا لگ رہا ماں سپین کے جاتی ہو نا چلیے آپ اسکول بھیجنے کا پورا پورا ایک سسٹم بند ہو گیا تھا آپ پھر سے چروع ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں لوگ کو واپس سے سارا نولیج گین کرنے کا موقع مل رہا ہے ادوائز گھر میں بیٹھے سارے کو لوگ بہت لیزی سے ہو گئے تھے ایزینیس آگئی لائف میں آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا فریشنیس آگیا لائف میں آپ بتائیے کیا چینج آیا کیا چینج آیا مطلب پہلے جو روٹین تھا وہی پھر روٹین فولو اپ ہو گیا اور بیچ میں ایسا ٹائنیس تھا کہ کچھ لگی نہیں رہا تھا کہ بچہ دن بھر گھری میں رہتا تھا اور اب لگ رہا ہے کہ فریشنیس آگیا لیکن لوگ ڈاؤن میں تھوڑا سا پرشانی تھا بچہ بھی ایکسائٹیڈ ہے ابھی سب کوئی ہاں آپ کا بچہ کونکہ ہے شکل سے ظاہر ہے اب بتاؤ کتنا ایکسائٹیڈ ہو اسکول جانے کو لے گے بہت کیا کرنا ہے اسکول میں کیا کیا کرتے ہو اور اس کو گھر میں کیا کیا کرتے تھے پڑھتے تھے کھیلتے تھے ٹی وی دیکھتے تھے پھر سے یہ جنریشن اور اس جنریشن کے بچے اسکول جا رہے ہیں ظاہر ہے ہم بھی منگل کامنا کریں گے کہ ان کی یہ موسکان اور پوزیٹیو اینرڈی برقرار رہے ہیں کیمبرمنٹ رینگو کے ساتھ میں شہنواز اکتر نیوز 11 بھارت رانچی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا